بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ علیہ سے منصوب ایک حقائط ہے ان کے شہر میں ایک عورت بیوہ کیا ہوئی کہ ان پر مسئبتوں کے پہاڑ دوٹ پڑے بچوں کا ساتھ اور کل جمع پونجی بس تین دیرہم حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور جا کر بزار سے ان تین دیرہم کا اون خرید لائی کچھ چیزیں بنا کر فروخت کی تو پانچ دیرہم وصول پائے دو دیرہم سے کھانا پینہ خریدا اور تین دیرہم کا پھر سے اون لیتی آئی اس درہ کچھ دن گزر بسر کیا ایک دن بزار سے کھانا پینہ اور اون لے کر گھر کو لوٹی اون رکھ کر بچوں کو کھانا پینہ دینے لگی کہ ایک پریندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اون اٹھا کر لے گیا عورت کے لیے اپنی کل کائنات کا یوں لوٹ جانا سہانے روح تھا مستقبل کی ہرناکیوں سے خوف زدہ اور غم و غصے سے پاگل سی ہو کر رہ گئی دوسرے دن سیدھا جناب دعوت تاہی کے گھر گئے اور ان کو اپنا قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا کیا ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم جناب دعوت تاہی عورت کی درد بھری کہانی سن کر پریشانی کے عالم میں ابھی اسے چسلی دے ہی رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پر دست اکھوئی جا کر دیکھا تو دست اجنبی اشخاص کو کھڑے ہوئے پایا ان سے آمد کا مقصد اور ماجرہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں ایک سراخ ہو گیا پانی اس تیجی سے بھر رہا تھا کہ ہمیں ہماری موت صاف نظر آگئی مصیبت کی اس گھڑی میں ہر شخص نے حد کیا کہ اگر اللہ پاک ہماری جان بچا دے تو ہم میں سے ہر آدمی ایک ایک ہزار در ہم صدقہ دے گا ابھی ہم یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک پرندے نے کہیں سے ہماری کشتی میں اون کا ایک گولہ لاکر پھینگ دیا جسے ہم نے فوراں سراخ میں پنسا دیا کشتی کو پانی سے خالی کیا اور سیدھے یہاں نزدیک ترین ساحل پر آپ پہنچیں ہم کیونکہ یہاں کے لئے اجنبی تھے اس لئے لوگوں سے کسی موتبر آدمی کا نام پوچھا تو انہوں نے میں سیدھا آپ کے پاس بھیج دیا ہے یہ لیجئے دس ہزار درہم اور ہماری طرف سے مستحقین کو ڈھونڈ کر دے جیجئے گا دعوت تائی رحمت اللہ علیہ رب العزت کی اس حکمت پر حیران اور پریشان ہوتے ہوئے دس ہزار درہم لے کر سیدھا اندر اس عورت کے پاس کے سارے پیسے اسے دیتے ہوئے کہا اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا رب رحم دل ہے یا ظالم بیوہ عورت دعوت تائی رحمت اللہ کے چہرے کو تکتی رہ گی اس کی آنکھوں سے عشق جاری تھے گویا اس کے جسم کا ہر ہر حصہ ہر ہر بال رب کے شکر میں ڈوبا جا رہا ہو اللہ کی تدبیریں ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی ذات پر مکمل بہوزہ رکھیں وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا موزی سامین ساتھ ساتھ ہم آپ کے ایک اور اہم واقعہ بھی گوشت گزار کرتے جائیں آپ سے گزارش ہے کہ یہ بھی لازمی سنیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہزار سال بیشتر یمن کے بادشاہ طوبہ غمیری تھا ایک مرتبہ وہ اپنے سلطنت کے دورہ کو نکلا بارہ ہزار عالم اور حکیم ایک لاکھ پتیس ہزار سوار ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادہ اپنے ہمرا لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کے شان و شوقت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارے کو جمع ہو جاتی تھی یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر آزم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیعت اللہ کہتے ہیں اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بہت تعظیم کرتے ہیں اور جتنا آپ کا لشکر ہے اسے کہیں زیادہ دور اور نزدی کے لوگ اس گھر کے زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کو خدمت کر کے چلے جاتے ہیں پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنا میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک مو اور آنکھوں سے خون بینا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی اس مرض کا علاج کیا گیا مگر آفاقہ نہ ہوا شام کے وقت بادشاہ ہی علمہ میں سے ایک عالم روبانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے اے بادشاہ آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراں اسے توبہ کریں بادشاہ نے دیل ہی دیل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے مطلق اپنے ارادے سے توبہ کی توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنہ بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو ساتھ ساتھ اشرفی اور ساتھ ساتھ ریش میں جوڑے نظر کیے پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنکریوں کو دیکھا اور ربی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت گاگ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم اہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اُر کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لئے کافی ہے یہ سنکر باچہ نے ان عالموں کے واسطے چار سو مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک دو منزلہ امدہ مکان تعمیر کروایا اور وسیعت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی ارامگاہ ہو اور ان چار سو علماء کی کافی معلوم داد بکھی اور کہا تم ہمیشہ یہاں رہو اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں پیش کر دینا اور اگر زنگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وسیعت کر دینا کہ نسلن بعد نسلن میرا یہ خاطر محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے یہ کہہ کر باچہ وہاں سے چل دیا وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں ایک ہزار سال بعد پیش ہوا کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھئے کم ترین مخلوق طبع اول خمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اے اللہ کی حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فرموش نہ کرنا میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ قیامت سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں شاہ یمن کا یہ خات نسلن بعد نسلن ان چار سو علماء کے اندر حرض جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا یہاں تاکہ ایک ہزار سال کا عرصہ گزر گیا ان علماء کی اولاد اس کسرت سے بڑھی کہ مدینہ کی عبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا اور یہ خات دست بدست ماہ وسیعت کے اس بڑے عالم ریوبانی کے اولاد میں سے حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے وہ خات اپنے غنام خاص ابو لائلہ کی تحویل میں رکھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ حجرت فرمائی اور مدینہ کی الویدائی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمدار ہوئی اور مدینہ کی خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی اپنی گھلیوں اور شڑکوں کو صاف کر رہا تھا اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا سب یہی اسرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میرا قیام گاؤ گی چونچہ جو دو منزلہ مکان شاہ یمن تباہ خمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحویل میں تھا اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی لوگوں نے ابو لائلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ یمن تباہ خمیری کا خط دے آؤ جب ابو لائلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا ابو لائلہ ہے یہ سنکر ابو لائلہ حیران ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو چونچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا حضور نے پڑھ کر فرمایا سالے بھائی طبا کو آفرین و شاباش ہے سبحان اللہ میں صدقے یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ نیئی ویڈیو پسند آئی تو اس کو آگے شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ یہ بھی جادت چاہتی ہوں خوش رہے اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ